اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چیکن لیکپیس بنانے کی ریسپی ویڈاوٹ آوان چیکن توال لیکپیس ریسپی یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ہے یہاں میں نے ایک کلو چیکن لی ہے تین لیکپیس ہیں اس کے اندر اور اب ہم لیکپیس گہرے گہرے ٹک لگائیں گے تین سے چار ٹک ہم فرنٹ پہ لگائیں گے اور تین سے چاری ہم بیک پہ لگائیں گے تو یہ دیکھئے میں کیسے ٹک لگاتی ہوں آپ بھی اسی طرح لگائیں تاکہ مسالہ جو ہے ایک دم لیکپیس کے میٹ کے اندر تک چلا جائے اور جو مزہ ہے وہ بہت ہی زبردست چیکن کو کھانے کا آئے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم گہرے گہرے تین سے میں نے یہ چار ٹک لگائے ہیں بڑا لیکپیس ہے تو اس لیے میں نے چار لگا لیا اور اسی طرح میں پیچھے بھی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے گہرے گہرے لگانے اچھے سے چھوڑی تیز ہو اور دبا کے لگائیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا رہے تو میں نے اس کو بھی اسی طرح چار ٹک لگا دی اور میں سارے لیکپیس پہ اسی طرح ہی لگاؤں گی بہت ہی زبردست آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ریڈ میں لکھا ہوا سبسکرائب ہے وہ بلکل فری ہے اسی کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن فری میں دیکھنے کو سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ریسپیس بہت ہی سادہ بہت ہی آسان ہوتی ہیں بہت ہی کم سمیں میں جھٹ سے ریڈی ہو جاتی ہیں یہاں چکن لکھ پیس کو ہم دو دفعہ میری نیٹ کریں گے ایٹ کروں گی میں اس میں سالٹ ون ٹیبل سپون ٹیسٹ کے مطابق ایٹ آت ہی اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے ریگولر سورپ مرش پورڈر ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی تازہ لیمو جوس اگر آپ کے پاس لیمو نہیں ہے تو بینیگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں لسن ادرک کا دادر سا کھٹا ہوا پیسٹ ون ٹیسپون کے اس پاس میں ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے ٹوٹل بنایا تھا تو ہاف میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ہاف میں اس کو سیکنڈ میری نیٹ میں ایٹ کروں گی بہت اچھے سی مسالہ جو ہے ہم نے ان ٹک میں لگانا ہے ایک طرح اس طرح لگانا ہے جیسے ہم مساج نہیں کرتے ہیں تو بس ہم یہ ہی سمجھے آپ کہ ہم نے اب مرگی کو مساج کرنا ہے اور بس پھر جب اس کو کھائیں گے تو اتنا ہی مزہ دے گی ہے کتنے مزے سے آپ مساج کریں گے اتنے مزے سے پھر آپ نے اس کو کھانا بھی ہے ٹھیک ہے تو بڑے ہی اچھے سی ہم نے اس کو لگانا ہے آگے پیچھے لگا کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پڑ گئی ہے یہ دیکھیں مرگی جو ہے اور ٹک میں بھی بڑے زبردست پیچھے چلا گیا ہے تو اب لگا کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے یہاں میں نے ایک کپ دہیں لیا ہے میڈیم سائز کا کپ ہے ایک کپ دہیں بھارہ دہیں ہیں اور اچھے سے اس کو پھینٹ لیا ہے سولٹ ایٹ کروں گی ون ٹی سپون کیونکہ ہم نے چکن کو جب فرسٹ مارینٹ کیا ہے اس میں بھی ایٹ کیا ہے تو اس لیے ہم دھیان سے ایٹ کریں ون ٹی سپون سرک مرسٹ پورڈر ون ٹی سپون ہوم میڈ گرم سائز سبھی سپائس ایٹ کرنے کے بعد ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے سے بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ساتھ ہی جو تھوڑا سا لیمون کا جوس بچا تھا وہ بھی ہم ایٹ کر لیں گے اس طرح سے مکس کریں گے پس اٹھائیں گے اور مسالے میں آگے پیچھے اس کو پلٹم پلٹم کریں گے تاکہ جو مس یہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے مسالہ اچھے سے لپڑ جائے ساتھ ہی دوسرا بھی لیک پس جائے گا اچھے سے لپڑ جانا چاہئے اندر باہر ٹک میں اچھے سے چلا جائے دیکھ دم ریسٹرون سٹائل ڈھابا سٹائل ہمارا چکن لیک پس چکن لیک پس دوے پہ بنے گا بڑا ہی مزا دے گا سارے لیک پس ہم نے اس طرح سے مسالے میں ملٹم پلٹم تو یہاں پر لیک پس بہت ہی زبردست لپڑ چکے ہیں میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت ہی بڑی ایک دم پرفیکٹ مسالہ لگا ہے اس کو جو ہم نے ہاف ٹی سپون لسن ادرکا پیسٹ بچائے تھا وہ بھی ایٹ کریں گے اور بہت اچھے سے مل دیں گے ساری چکن کے اوپر اپلائے کر دیں گے اچھے سے تو یہ دیکھیں یہاں میں نے توا لیا ہے ایٹ کروں گی اس میں ٹو ٹی بل سپون پکنگ اوئل ہم نے زیادہ نہیں ایٹ کرنا ہے اونلی ٹی بل سپون ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ٹی بل سپون بٹر ایٹ کروں گی بٹر ہمیں شاہ ہم بات میں ایٹ کریں گے تاکہ بٹر ہمارا جلے نہیں پہلے ہم نے ایٹ کرنا اس کے بعد ہم نے بٹر ایٹ کریں گے جیسے ہی بٹر میلٹ ہوگا تو میں اس میں مسالے میں ملک کپ یہ جو لیٹ پیس ہے وہ ایٹ کر دیئے یہ ساتھ ہی اس میں جائے گا دوسرا بھی مسالے کو بڑھا ہوا لیٹ پیس اس طرح سے اس طرح میں اس طرح میں رکھ دینا ہے اور یہ جو مسالہ بچا ہے اس طرح سے میں لیٹ پیس ایٹ کر دیا بچانا نہیں آئی یہ سارا مسالہ جو بڑے کامتا ہے اسی رہے چکن کو ٹیسٹ دینا ہے لیکٹس نے اور اسی میں ہمیں کھانے میں مزا دینا ہے ڈال دیا میں نے سارا اس طرح سے یہ رکھیں بڑے دیان سے ڈالنا ہے کیئرپولی ہوکے بس اسی طرح ہم نے لیکٹس کو پکنے دینا ہے میڈیم فلیم کے اوپر سات سے آٹھ منٹ کے لئے سارا مصالہ سائیدوں پر آ رہا ہے وہ ہم اس طرح سے ٹکن کے پاس چکتے جائیں گے اچھے سے ٹکن ہماری مصالے میں لٹ پٹ مزے دار چی پیڑی ہو یہ یہاں پر میڈیم فلیم پر سپتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں پر و ناکر دفعوں کو ٹرہا کریں بسماللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہتا ہے آپ کے ساتھ دکھیں اکنی چیز خیلی جو پیدا ہے چکن یہاں بڑھ رڈی ہو رہی ہے بہت ہی زبردار چکن یہاں بڑھ رڈی ہو رہی ہے یہ دیکھتے ہیں جیسی میں نے چکن کو کوئے پہ رکھا ساتھ ہی میں نے ایک کوئلا بھی جلنے کے لیے رکھ دیا ایک بہت ہی زبردار سموکی فلیور ہم اس کو دیں گے درمیان میں ہم کوڑی کی پلیس بنائیں گے اور جہاں میں نے ایک کوڑیو کی توکڑی لی ہے یہ میں درمیان میں اس طرح سے رکھوں گی ساتھ ہی اُٹھ توکڑی میں دہلتا ہوا کوئلا ہم رکھیں گے اور اسے اوپر میں ایڈ کروں گی یہ جلتا ہوا بٹر جلتے ہوئے کوئلے کے اوپر بٹر آئیڈ کریں اور ساکھ ہی اس کو ہم دھک دیں گے سموکی فلیور دینے کے لیے اور فلیم کو ہم بلکل لوگ کر دیں گے اور چکن ہماری بہت ہی زبردار سموکی فلیور کے اندر ہے اور وہ بھی سموکی فلیور کے اندر ہے یہاں پر لوگ فلیم پر لیکٹس کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں ساکھ سے آٹھ میٹ ہوگئے یہ فلیور دینے کے لیے جو ہم نے کوئلے ایڈ دیا تھی یہ ہم نکال دیں سائیڈ کو ہم لیکٹس کی چینز کریں گے یہ دیکھیں کیسے زبردست جہاں پر لیکٹس یہاں پر ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں چاہ سے پانچ منٹ ابھی ہم اور پکائیں گے اس طرح سے اس طرح سے اوپر ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھتی ہے ہم نے اس طرح سے پانچ منٹ اور پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں ہم نے بہت اچھے سے الٹم پلٹم کر کے بہت زبردست لیکٹس ریڈی ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں تو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں چکن لیکٹس 10-12 منٹ کے لیے بہت زبردست چکن لیکٹس بہت زبردست مزا دیتے ہیں ایک دم ریڈی ہو رہی ہیں چکن لیکٹس یہاں چکن لیکٹس بہت ہی سوکت بہت ہی جوسی اور بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست تینڈر ہو گئے چکن لیکٹس اندر تک اچھے بھونے بنائیں اور بہت ہی زبزر کی ریسیپی کلیم کو میں یہاں آف کروں گی اور بھی شاؤت ہونے کے لئے یہ تیار ہے تو یہ دیکھئے الحمدللہ بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ شیکن توہ لیک پیسٹ ریڈی ہوئے بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت انجوائے کریں گے آپ بنائیں اپنی فیملی کے لئے خوش رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پلائک ضرور کی اوکے اللہ حافظ